دوستو ایک شخص نے انٹرنیٹ پر ایک فوٹو پوسٹ کی اور اس فوٹو کو دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن ہر طرف پھیلا دیا گیا لوگوں نے اس فوٹو کے بارے میں مختلف آرہ قائم کی اور کچھ لوگوں نے اسے فیک قرار دیا دوستو جس شخص نے اسے پوسٹ کیا تھا اس کا نام SU57 ہے اور اس نے یہ کہا کہ ہم رشیا میں سنیک کو شوٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ سامپ کو گولی نہیں مار سکتے لیکن سامپ AK47 گن کھا سکتا ہے چھے ہاں دوستو آپ یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک سامپ دکھائی دے رہا ہے جس کی باڈی کا ایک حصہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اس سامپ نے ایک AK47 گن کو سوالو کر لیا ہے یعنی نگل لیا ہے لیکن دوستو انٹرنیٹ پر جیسے یہ فوٹو ڈالی گئی تو لوگوں نے تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ بتا دیا کہ یہ فوٹو آج سے چار سال پہلے بھی پوسٹ کی گئی تھی اور یہ فوٹو رشیا کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فورسٹ کی ہے جو کہ یہاں سے کافی دور ہے اور یہ چارڈ بیسن نیشنل پارٹ جو کہ سمبیسہ فورسٹ میں واقع ہے وہاں کی ہے اور یہ نورت ویسٹرن پارٹ ہے چارڈ بیسن کا یہ رشین پارٹ نہیں ہے جبکہ کچھ ہی دیر کے اندر بہت سے ایسے ایکسپرٹ بھی سوشل میڈیا ہینڈلز پر آگئے جو کہ اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ویا آپ سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں ایسا ریل لائف میں ممکن ہے ہی نہیں کیونکہ سامب اپنی باڈی سے بڑے جاندار تو کھا سکتا ہے لیکن جس سامب کی فوٹو آپ دکھا رہے ہیں یہ سامب اتنی بڑی رائیفل کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا اور اس کی سکن اتنی فلیکسبل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی رائیفل کو اکوموڈیٹ کر سکے اب آپ ترا خود غور سے اس فوٹو کو دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ کیا سامب کی سکن رپچر نہیں ہو جائے گی اگر وہ اتنی زبردست قسم کی گن اپنی باڈی میں لے کے جائے دوسرا سوال یہ کہ اتنی بڑی گن جب وہ اپنی باڈی میں لے کے جا رہا ہے تو اس کی سکن رپچر ہونے کے ساتھ جو سامب کی باڈی کے اندر ورڈی برا ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہڈگاں ہوتی ہیں ان ہڈگیوں کا کیا وہ کدھر گئیں اور کس طریقے سے اس کی گٹ اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہ اتنی بڑی گن کو سوالو کر لے خیر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ فوٹو فیک ہے اور صرف لائکس وغیرہ کے چکر کے اندر بنائی گئی ہے آپ کس بارے میں کیا آ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا